بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے تو میری جیسی فیلمز ہیں یقیناً میرے بہت سارے پیارے لسنرز اور ویورز کی یہی فیلمز ہوتی ہوں گی جب بھی وہ اس طرح کا واقعہ سنتے ہوں گے بلکل معاشر میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ہر طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں کسی کی زندگی میں کوئی غم ہے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے لیکن کسی کی زندگی میں کوئی خوشی ہے اور کسی کی زندگی میں کوئی غم ہے لیکن خوشی کے ساتھ جب غم آتا ہے تو اس وقت بڑا ہی تکلیف دے ہو جاتا ہے ویسے ہی غم اور تکلیف دے ہو ہوتا ہے لیکن خوشی کے ساتھ غم آتا ہوا کسی کو بھی اچھا نہیں رکھتا ویسے ہی غم ایک الک غمگین کہانی ہے لیکن جب دکھ خوشی کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا سا واقعہ بن جاتا ہے بلکل میں اسی سٹوری اسی کہانی کی ذکر میں یہاں پر آج حاضر ہوں جو راورپنڈی میں گزشتہ روزوں میں ہوا ہے بلکل اس طرح کی معاملات ہم صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسا ہم نے معاملہ راورپنڈی میں دیکھا راورپنڈی میں ایک یک یک بیس سالہ کہنے سے یہ جوان لڑکا جس کا کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دن میں اداسی نہ ہو کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی چند ماہ قبل پہلے شادی ہوئی تھی یہ کہنے کوئی جملہ نہیں چند ماہ قبل پہلے شادی یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا علمیاں ہے بہت بڑی سوچ اور سمجھنے اور تفکر اور تفکر اور فکر کا معاملہ ہے کہ یہاں پر کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو شادی کر کر بہت زندگی خوشحال گزارنے کے لیے خوشحاں ہو جاتے ہیں اور کچھ ماں باہ بھی چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے ہمارا بچہ خوشحال اہم ثابت ہو جائے گا اس کی زندگی بدل جائے گی اسی طرح ابراہیم کے بھی لائقین نے بھی سوچا اور اس کی بھی شادی اور پسند کی شادی ہوئی جب پسند کی شادی ہوئی لائقین اس کے ساتھ ساتھ موجود تھے لیکن چند ماہ پہلے اس کی شادی ہونے کے بعد جو خوشیوں اور امانگوں سے بھرا ابراہیم موجود تھا اپنی زندگی گزار رہا تھا اس نے اپنے آپ کو گلے میں پھندہ لگا کے پھانسی لگا لی نہ جانے کیوں؟ کون پوچھے کیوں؟ یہ ایک سوال ہے یہ معاشرے میں اٹھتا ہوا ایک سوال ہے جو ابراہیم جیسے لڑکے چھوڑ جاتے ہیں ابراہیم جیسے ناؤمید ہو جانے والے تمام نئے دلہ چھوڑ جاتے ہیں وہ دلہ جو خیال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی خوش ہو جائے گی ہماری زندگی میں وہ باہرے آ جائیں گی جو زندگی میں ہم نے کبھی دیکھی رہی تھی لیکن جب ان کے ساتھ اس طرح کے ہاتھ ساتھ پیش آتے ہیں وہ مہنگائی سے تنگ آ جاتے ہیں جب وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں کس طرح اپنی زندگی کو گزاروں کیسے اپنے گھر والوں کو پالوں کیسے اپنی بیوی کو پالوں تب وہ یہ سوال اپنے تہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جی ہاں ابراہیم کے لائقین کہتے ہیں کہ وہ چند ماہ قبل پہلے شادی سے بہت خوش تھا لیکن شادی کے اخراجات کے بعد اس نے اپنے آپ کو خودکشی کا حوالے اس لیے کر دیا کہ وہ نہیں چلا پا رہا تھا گھر وہ نہیں رکھ پا رہا تھا خوشحال ہمیں بھی اپنی بیوی کو بھی تو اس نے یہ قدم اٹھا لیا اور اس نے ایسا قدم اٹھایا جو زندگی سے ہاتھ دو گٹھا جناب یہ صرف ایک واحد واقعہ نہیں ایسے کئی ایک واقعہ ہم دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں اُبھرتی ہوئی مہنگائی سب کے اوپر لانت بن کر لٹک گئی ہے تلوار بن کر لٹک گئی ہے ہر ایک شخص پریشان ہے امیر سے امیر بندہ غریب سے غریب بندہ پریشان ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بزاروں کی رونک بڑی ہوئی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ شاپنگ کر رہے ہیں برینڈٹس کام کر رہے ہیں کیا ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے روزگار ختم ہو گئی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مہنگائی کے خرچ میں آ کر اپنے گھر نہیں چلا پاتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرائے کے گھروں میں رہتے ہوئے قرائے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہفتوں دنوں فاقع کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ کوئی مسیحہ پیدا ہو جائے کوئی مسیحہ آ جائے جو ہمارے گھر کو لے کر چلے جو ہمارے گھر میں چولا جلا دے جی ہاں ایسے بہت سارے لوگ کراچی کا اپنا رہائشی جو دوہزار اکیس میں چھبیس نومبر کو ایک کھاتے پیتے گھر آنے سے تعلق رکھنے والا جی ہاں میڈیا پرسن جس کو آپ کہتے ہیں میڈیا میں آنے والے لوگوں کو آپ صرف ان کے چاہو چاندری دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ صرف دیکھتے ہیں کہ وہ روشن دکھائی دے رہے ہیں اس ہی کے گھر کی یہ کہانی اب میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بندہ وہ کس طرح سے آیا تھا کس طرح سے روزگار کماتا تھا ایک بڑے چینل نی جی بڑے چینل پہ وہ کام کرتا تھا اور کچھ چھوٹی موٹی جاب نہیں کرتا تھا وہ پروڈکشن پروڈیسر کی جاب کر رہا ہوتا تھا ڈرافک ڈیزائنگ اس نے سیکھی ہوئی تھی سب کام کر رہا تھا لیکن چند چیزیں ایسی ہوئی اس کے ساتھ کہ اس کو چند دنوں پہلے مرنے سے چند دنوں پہلے مہینوں پہلے اس کو نکال لیا گیا ایک سال وہ بے روزار رہا اس نے اپنی تمام جاب چاہیے لیکن کسی تک اس کی آواز نہیں پہنچی بدقسمت ہی ہمارے لوگوں کی ہمارے اداروں کی ہم جیسے لوگوں کی کہ ہم تک وہ آوازیں نہیں پہنچتی جب تک کوئی زندہ انسان آوازیں دیتا ہے مر جانے کے بعد اس کی آوازیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں وہ لیجنڈ بن جاتا ہے وہ خیال میں آنے لگتا ہے وہ چلتے پھڑتے ہمارے لئے بہترین ہو جاتا ہے جب فہیم مغل مستقل چلا رہے تھے کہ مجھے نوکری اس سے نکال دیا گیا اور میں آج یہاں بے روزگار ہوں مجھے جاب چاہیے لیکن کسی نے اس کی آواز نہ سنی کسی میڈیا پرسن نے اس کی آواز نہ سنی کسی میڈیا نے اس کو وہ رول نہیں دیا جو اس نے رول ادا کیا تھا وہ آخر پانچ بیٹیوں کا باپ ایک بیٹا اس کا موجود تھا یعنی کہ وہ اس کے چھے بچے تھے وہ کس طرح گھر چلاتا وہ کس طرح گھر کے راشن کو بڑھتا کس طرح کرایا دیتا اور وہ کوئی ادھر ادھر نہیں رہتا تھا وہ ہمارے کراچی کے ایک پور ایسے ایریا میں رہتا تھا جہاں بہت بڑا مول بنا ہے اس کے سامنے ہی پلیٹس تھے اس پلیٹس میں وہ کرایا پر رہا کرتا تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی جیسی تیسے گزارا تھا نہ اس نے کچھ سوچا کہ اب کس طریقے سے کیا چیز کی جائے گی اس نے ایک رکشہ لے لیا وہ بھی کرز پہ بینک سے کرز لیا اور رکشہ لیا اور رکشے کا بھی کیا وہ اس کا کرزہ تھا کہ رکشہ لینے کے لیے اس نے ستر ہزار روپے بینک سے لیے ستر ہزار روپے کی کیا عقاد ہوتی ہے جو امیر لوگ ہیں ان کے نزدیک کوئی عقاد نہیں ہوتی لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے لاکوں اور کروڑوں کی مانن رکھتے ہیں اور خاص کر جس کو صرف ایک روٹی چاہیے صرف ایک روٹی چاہیے اس کے لیے بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے نشان ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کی مدد نہیں کر پائے اور اس نے آخر میں اپنے ہی گھر میں پھندہ لگا کے خودکشی کر لی یہ تھے فہیم مغل فہیم مغل دوہزار اکیس کی یہ کہانی اور یہ راولپنڈی کے ہمارے ابراہیم صاحب ان کی یہ کہانی مہنگائی کے ہاتھوں کب تک ہم مڑتے رہیں گے کب تک جھگڑے نمٹاتے رہیں گے کب تک ہم خیال کرتے رہیں گے کہ آیا کہ کوئی مسیح ہماری زندگی میں آئے اور یہ مہنگائی کا بوجھ ہمارے سروں سے اٹھا ڈالے اٹھا ڈالے اٹھا ڈالے ہم کو سکون میں لے آئے جناب یہ تمام وہ چیزیں بھروزگاری مہنگائی بڑھتی چلی جائے رہی ہے اور اس ہی کے ساتھ ہماری دماغ توازن بھی خراب ہو رہے ہیں بلکل جن کے پاس جوب نہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں جن کے بچے پانچ پانچ دن بھوکے رہے ہیں فاقع کیے ہیں وہ لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے وہ تو صرف یہ سوچیں گے ہمیں پیٹ بھڑنے کو کھانا مل جائے پانچ دن کا بھوکا بندہ کھانا کھانے والے کو نہیں دیکھے گا کہ کس نے اور کس طریقے سے دیا وہ کھانا دیکھے گا کیونکہ وہ بھوکا ہوگا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مرنے سے بچا سکتا ہوگا اسی طرح وہ فہیم مغل کے بھی گھر کی کہانی اسی طرح ابراہیم کے گھر کی کہانی اور اس طرح کئی ایک لڑکے نوجوان لوگ موجود ہیں جن کی کہانیاں بھرپور ہیں جو اپنی چمڑی ادھار ادھار کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور کام کرتے ہیں نہ صبح دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں لیکن کام پر نکلتے ہیں کئی ایک جیسے لوگ کئی خواتین اپنے شہروں کا ساتھ دیتی ہیں کئی خواتین نکلتی ہیں گھروں سے جو سنگل بھی ہوتی ہیں لیکن معاشرے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پیٹرول کہاں سے کہاں جا رہا ہے کیا چیز ہے جو سستی رہ گئی ہے کچھ بھی نہیں انسان سستا رہ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار لے اور ختم کر لے فکر علمہ ہے یہ ایسا فکر علمہ ہے جہاں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جو شخص شادی کرتا ہے چند ماہ پہلے اس کی زندگی میں کتنے رنگ ہوں گے کتنی امیدیں ہوں گی کتنے خیالات ہوں گے کتنا خوش رہتا ہوگا کتنا خوش رہنا چاہتا ہوگا اس نے خودکشی کر لی خودکشی کر کے اس نے اپنے آپ کو بھی تکلیف دی اور اللہ کے نگاہ میں بھی وہ ایک حرام کام کر گیا میں اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گی آوینڈنس بھی پیدا کرنا چاہوں گی کہ یہ سب سے بزدلانہ ایک اپنا ایکشن ہوتا ہے انسان کا اس طرح سے ہم اگر کریں گے تو ہمارے رہنے والے جو ہمارے پیچھے رہنے والے ہوں گے وہ کیا بدل جائیں گے ان کی حقیقت بدل جائے گی ہا لیکن خودکشی کرنے والا خودکشی کر کے نکل جانے والا مر جانے والا ایک عذیت سے گزرنے کے بعد حل نہ کر سکا لیکن ایک سوال پیدا ضرور کر گیا کہ کب تک آخر کب تک یہ مہنگائی کے نشانے پر سب وہ لوگ رہیں گے جو حلال روزی کمانا چاہتے ہیں جو آگے بڑھ کر اپنے بچوں کا پیٹ پاڑ رہے ہیں جو اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں جو کرز ادا کر رہے ہیں جو کرائے ادا کر رہے ہیں جو پیٹرول کو دیکھتے ہیں جو صبح اور شام کھانے کا انتظام کرتے ہیں پیٹ بھننے کا انتظام کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں اور کچھ نہیں یہ ایک لیمٹائز چیزیں ہیں خودکشی کرنا خودکشی کرنا کسی بھی زاویے سے کسی بھی زاویے سے صحیح نہیں میں اپنے تمام تمام نوجوان نسل کو اور جتنے لوگ ایسے ہیں جو کمارے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں روزگار کے لیے نکلتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں گھر والوں کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں ان کا خیال کریں کہ وہ کس کس ذریعے سے باہر نکلتے ہیں اور کیسے کیسے کماتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور جو باہر نکلنے والے ہیں ان کو بلکل ناومید اللہ کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے ان کو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر آج کا دن صحیح نہیں تو یقیناً آنے والا کل بہت بہترین ہوگا آنے والا کل ایک نئی صبح کے ساتھ امید لے کر آئے گا اس امید کے ساتھ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں آگے چلنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور اس بات کے خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہی کھلائے گا وہی بڑھائے گا یہ تمام چیزیں ان تمام نوجوانوں کے لیے جو بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی دیکھا جائے تو ایک بڑے مال میں وہاں پر اسے تھرڈ منزلہ سے تیسری منزل سے ایک لڑکے نے خودکشی کر لی کود کر کیا اس کے دماغ میں چلتا ہوگا یا کیا خودکشی کرنے والے کا دماغ اتنا زیادہ انزائٹی میں آ چکا ہوگا اتنے ڈپریشن میں آ چکا ہوگا کہ اس نے یہ اقدام اٹھائے تو خدارہ اطراف کے لوگوں کو بھی دیکھیں اطراف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے سہارہ دینے کی کوشش کریں اگر ہم آواز اٹھائیں کہ کیا وہ جو فہیم مغل تھا کیا اس کا ذمہ دار بھی میڈیا ہے کہ میڈیا نے اس کو جوب دوبارہ نہیں دی کیونکہ نیجی چینل سے وہ نکال دیا گیا تھا ایک بڑی پوسٹ پہ تھا کیا وہ لوگ ہیں جو اطراف میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے کیا وہ لوائقین ہیں جنہوں نے ان کو کھانے کو نہیں پوچھا ایک ایک ہفتہ اس کے گھر میں پاکا رہا یا وہ لوگ ہیں جو مہنگائی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں شراب بڑھاتے چلے جاتے ہیں لیکن خیال نہیں کرتے کہ غریب ایک روٹی کا مستحق ہے وہ اس کو بھی آپ لوگ اس کے ہاتھوں سے چھینوئے ہیں اس کو کچھ نہیں چاہیے اس کو کوئی اقتدار نہیں چاہیے اس کو کوئی سیٹ نہیں چاہیے اس کو کوئی کار نہیں چاہیے اس کو صرف ایک روٹی چاہیے ایک وقت کا کھانا چاہیے وہ بھی آپ نہ چھینے یہ تمام چیزیں یہ تمام بڑھتے ہوئے معاملات معاشرے میں تکلیف دے ہوتے چلے جا رہے ہیں ہر شخص ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے لیے مستقل معمول کے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن یہ کام کوئی نہیں کر رہا کہ میں اس کا سہارا بنوں میں اس کو ساتھ لے کر چلوں تو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے خیال کیجئے اپنے اطراف کے لوگوں کا اپنے ان تمام لوگوں کا جو امنگوں کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر کچھ کما سکو ایٹلیس اپنے گھر والوں کے جو وہ چھوڑ کر آیا ہے جس طرح وہ خیال کر آیا ہے کہ گھر والوں کے لیے کہ میں کچھ لے کر آ سکو ان کی امیدیں نہ توڑیں ان کا بھرم بھرم رہنے لے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی نیونس تری سکسٹی پہ اللہ نے کی بہان موسیقی